السلام علیکم سیڈوڈنٹس میرے پیارے بچوں آج میں آپ کو مراقب اور جملہ کسے کہتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دوں گی تو مراقب اس کو کہیں گے ہم کی دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو ملانے سے جو لفظ بندہ ہے اس کو کہتے ہیں مراقب تو مراقب جو ہے مراقب کی دو قسمیں ہیں مراقب ناکس اور مراقب تام تو مراقب ناکس اس کو کہیں گے ہم کی جیسے ہم پہ میں نے لکھا ہے کلام ناکس اور مراقب تام کے ساتھ جو ہے کلام تام تو مراقب ناکس اس کو کہیں گے ہم جس میں جو بھی ہم بولتے ہیں وہ پورا ہم نہیں بولیں گے وہ پورا ہم نہیں لکھیں گے تو اس کی میننگ جو ہم نہیں نکلے گی پورا سمجھ میں سننے والے کو پورا سمجھ میں نہیں آ جائے گا جیسے میں لکھوں گے یہاں پہ گرم چھائے یا میرا کلم یا وہ دوست تو یہ پورا سمجھ میں نہیں آئے گا سننے والے کو اور ہم جو بولتے ہیں پورا اس میں ہم پوری طرح سے نہیں لکھتے ہیں تو اسی کو کہیں گے ہم مراقب ناکس تو مراقب تاہم اس کو کہیں گے ہم جو بھی ہم بولتے ہیں پورا ہم وہ کریں گے وہ سنٹنس اور سننے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا تو وہ ہوا جیسے میرا کلم اچھا ہے اب اس میں میننگ آ گئی اس میں میرا کلم کھالی تھا یہ پورا سمجھ میں نہیں آئے تھا اسی طرح وہ دوست وہ دوست میرا ہے یا اسی طرح گارم چاہ لاؤ گارم چاہ سوری گارم چاہ لاؤ تو یہ پورا ہو گیا اس لحاظ سے اس کو کہیں گے ہم مراقب ناکس تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا مراقب ناکس کس کو کہیں گے مراقب ناکس ہوا جو ہم بولتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں پورا وہ نہیں لکھتے ہیں تو سننے والے کو پڑھنے والے کو وہ پورا سمجھ میں نہیں آتا ہے مراقب ناکس ہوا جس میں ہم جو بولتے ہیں جو لکھتے ہیں وہ پورا ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں اس کی میننگ صحیح نکلتی ہیں اسی کو کہیں گے ہم مراکب تام انشاءاللہ آگے میں پڑھاؤں گے آپ کو مراکب ناکس کی کتنی قسمیں ہیں اور مراکب تام کی کتنی قسمیں ہیں اب جملہ جو ہے جو سینٹنس ہم لکھتے ہیں جملہ تو جملے کی دو قسمیں ہیں پہلا جو ہے محسند جس کو سبجکٹ بولیں گے پھر ہے محسند الائیہ جس کو پریڈکیٹ بولیں گے تو یہ اجزاء ہے جملے کے تو یہ یہاں پہ جیسے ہم لکھیں گے دیکھو احمد احمد نے کھانا کھایا کھایا ہے احمد نے کھانا کھایا ہے یا احمد نے کھت لکھا ہے تو یہاں پہ احمد نے کھانا کھایا ہے احمد نے کھت لکھا ہے تو احمد کے بارے میں جو ہم نے خبر دی کہ وہ کام کر رہا ہے تو اس حساب سے احمد جو ہے اس کو ہم کہیں گے محسند علیہ محسند علیہ یعنی یہ فائل بھی ہے اور اسی طرح جو ہم نے بولا ان کے بارے میں احمد کے بارے میں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اس کو کہیں گے جیسے کھایا ہے اس کو کہیں گے ہم محسند اسی طرح احمد نے خات لکھا ہے احمد کے بارے میں ہم نے خبر دی گئی دی کہ وہ خات لکھ رہا ہے تو احمد کے بارے میں ہم نے خبر دی اس کو کہیں گے ہم محسند علیہ تو کیا بولا گیا یعنی لکھا ہے اس کو کہیں گے ہم محسند یہ محسند یہاں پہ فائل بن جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی فائل بن جاتا ہے تو اس کو کہیں گے ہم محسند تو یہ اسی میں یہ جب کام میں ہوتا ہے تب یہ فعل ہوتا ہے مصند اور جب جملہ اسمیہ میں انشاءاللہ وہ بھی پڑھاؤں گی جملہ اسمیہ میں جب یہ ہوتا ہے یعنی وہ اس طرح احمد اچھا لڑکا ہے تو احمد یہاں پہ ہے مصند الائیہ یہی اس میں بن جاتا ہے کیونکہ اس میں کام کا ذکر نہیں ہے یہی مصند الائیہ یہاں پہ بن جاتا ہے مبتدہ ہوا جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ اسم ہوتا ہے اور جو خبر دی گئی یعنی اچھا لڑکا اس کو کہیں گے ہم مصند تو یہی ہوتا ہے خبر جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ ہوا جس میں کام کا ذکر نہیں ہوگا صرف خبر دی جائے وہ کیسا ہے کس طرح ہے تو اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ میں تو مصند الائیہ جب اس میں بن جاتا ہے یہ فائل کیونکہ احمد کام کر رہا ہے فائل ہوا جس نے کام کیا ہے وہی مصند الائیہ بن جاتا ہے ادھر اور کھایا ہے ہوا فائل یعنی کہ یہاں پہ یہ مصند ہے اسی طرح مصند الائیہ یہاں پہ احمد کے بارے میں خبر دی گئی تو اس میں یہ مبتدہ ہوتا ہے جس کے مطلق خبر دی جائے اور جو خبر دی گئی ہے اچھا لڑکا ذہین لڑکا مہنتی لڑکا تو اس کو ہم کہیں گے ادھر مصند اور یہ ادھر بن جاتا ہے خبر اصل میں آپ کو سمجھنا ہے کہ مصند کسے کہتے ہیں اور مصند الائیہ کسے کہتے ہیں اب آپ کو میں نے یہ سینٹنس کے تھو سمجھایا کہ مصند کسے ہم کہتے ہیں احمد نے کھانا کھایا ہے اس میں احمد کے بارے میں بتائی گئی خبر دی گئی اس کو مصند الائیہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کام کرنے والا احمد ہی ہے ایکسٹرا میں سمجھا رہی ہوں اس کو ہم فائل کہیں گے کیونکہ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اب کیا کام کیا اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھایا ہے تو کھایا ہے جو ہے یہ ہے مصند یہی یہاں پہ کیونکہ فیل بھی ہے اسی طرح جب کام کا ذکر نہیں ہوگا کسی جملے میں احمد اچھا لڑکا ہے اس طرح کا بھی سینٹنس ہوتا ہے جس میں کام نے صرف یہ خبر دی جاتی ہے وہ کیسا ہے کس طرح ہے تو اس کو اس وقت احمد جو ہے جس کے مطلق خبر دی گئی اس وقت بھی یہ مصند دلائیا ہے کیا خبر دی گئی چاہے وہ فائل ہو چاہے وہ اس میں میں جو خبر دی گئی ہو تو وہ اچھا لڑکا ہے مصند اصل میں سمجھنا ہے آپ کو مصند دلائیا اور مصند کیا ہے اب میں یہ ایکسٹرا سمجھا رہے ہوں کہ اس میں جب یہ مصند دلائیا میں اچھا لڑکا جو ہے مصند اس کو ہم خبر بولتے ہیں یہی خبر یہاں پہ فائل بن جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا مرہ کب کسے کہتے ہیں مرہ کب کی اجزاء کون کون سے ہیں مرہ کب نہ کس مرہ کب تام اور اسی طرح جملہ کیا ہوا اس میں جملے کی کتنی قسمیں ہیں یعنی مصند اور مصند دلائیا تو یہ اجزاء ہے جملے کی انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تک تک خدا حافظ